السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وصلام علی عبادہ الذین استفع اما بات محترم دینی واسلائی بھائیو نوجوان ساتھیو بزرگو آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز ہم لوگوں سے ملاقات کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ کی کیا سنتیں ہیں اس کو ہم جانیں گے تو سب سے پہلی چیز جب ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو اس سے سلام کریں سب سے پہلی چیز چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو چاہے وہ عالم ہو پڑھا لکا ہو انپڑ ہو مسافر ہو مقیم ہو کیونکہ آج سلام کا جو سلسلہ ہے جو سنت ہے وہ ہم نے خاص کر دیا ہے بہت سارے لوگ عام طور پر سلام نہیں کرتے ہیں لیکن جب دیکھا کہ کوئی ملی صاحب ہیں چہرے پہ داڑی ہے تو سلام کیا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہچانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور اگر نہیں پہچانا تو سلام نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی ہم کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم سلسلے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اکشس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے فقالا تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا انتو تعمت تعاما کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تُو لوگوں کو کھانا کھلا اور تُو سلام کر اس شخص کو بھی جس کو تُو جانتا ہے اور جس کو تُو نہیں جانتا ہے سب کو سلام کر تو یہ پہلی چیز اور میرے بھائیو اس لیے سلام یہ محبت کا یہ اپنایت کا بہت بڑا پیغام بہت بڑا ذریعہ ہے یہ بہت بہترین نسخہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ لا تدخلون الجنتا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے حتی تُومنو یعنی تم لوگ جنت میں لا تدخلون الجنتا حتی تُومنو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کرام کے مجمع میں کہا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ وَلَا تُومنو حتی تحبو اور تم اس وقت تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو ایک دوسرے سے پیار نہ کرو محبت نہ کرو ایک دوسرے کے لئے کا ہے بھائیچارگی کا جذبہ نہ رکھو اللہ کے نبس نے فرمایا کہ اَوَا لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءِ کیا میں تمہیں کوئی ایسا نسخہ یا ایسی چیز نہ بتاؤں اِزَا فَعَلْتُمُوہُ کہ جب تم اس چیز کو کرو تَحَابَبْتُمْ تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے تم ایک دوسرے سے جڑنے لگو ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو بھائیچارگی بڑھی آئے صحابہ کرام نے کہا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَسْلَمْ اَهْلَا اللَّهُ عَلَى وَسْلَمْ ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْشُسْلَامَ بَيْنَكُمْ آپس میں سلام کرو سلام کو عام کرو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا ہمارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت یہ حادث ہے نا یہ بھی ختم ہو رہی دھیری دھیری ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آوارڈ فنکشن میں آپ ہوں اور کوئی آپ کو ہاوارڈ دے رہا اور انعام دے رہا تو ہی آپ ہاتھ ملائیں گے عمومی طور پر ہاتھ نہیں ملاتے ہیں سلام کر کے اشارہ کیا سہسریزوں پر نکل گئے ہاتھ ملانے کے جو سنت ہے میرے بھائی تو زندہ کیجئے اس کو مصافحہ کی جو سنت ہے نا سلام کے ساتھ ساتھ اس کو زندہ کیجئے مصافحہ کیجئے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنی بڑی بشارت اور فضیلت کی بات ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مامن مسلمین یل تقیانے کی دو مسلمان جب ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں فیت السافحانے اور جب مصافحہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بشارت سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوتا ہے غفر لہما قبل ایف تریقا تو ان دونوں کی مغفرت کر جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جودہ ہوں الگ ہو جائیں ان دونوں کی مغفرت کر دیا ہے تو ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے پتہ یہ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے کتنی بڑی نیکی کی بات ہے کہ انسان دو لوگ جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ جودہ ہوں اور یہ بشارت کس چیز پہ ہے ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سے کہا گیا کہ ہمالیا پہاڑ جو ہم کو ہلانا ہے کیا کرنا ہے بھائی سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنا ہے آسان کامہ مصافحہ کرنا ہے اور اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو دوسری چیز مصافحہ کرنا ہے مصافحہ کی جو سنت ہے وہ ملاقات کے وقت آپ اس کو عام کیجئے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے جس سے آپ مل رہے ہیں جس سے ملاقات کر رہے ہیں خندہ پہشانے کے ساتھ ملئے مسکراہت کے ساتھ ملئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملئے ایسا نہ ہو کہ سامنے والے سے آپ ملاقات کر رہے ہیں آپ کا چہرہ مرجایا ہوا ہے اس کو لگے کہ بھائی آپ میری ملاقات سے آپ کو خوشی نہیں ہے آپ مرجایا ہوئے ملیں گے تو اس کو یہ لگے گا کہ میری ملاقات آپ کے لئے بوجھا لیں آپ مجھ سے مل کے خوش نہیں ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا چاہئے نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن مر المعروف شیع لوگوں نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلْقِ کہ بھلے وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو یہ بھی ایک نیکی ہے آج دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے ایک صحابی ہیں نبی حریم علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں ما حجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کے عادت کے بارے میں کہا اللہ کے نبی کیسے ملاقات کرتے تھے لوگوں سے کہتے ہیں مَا حجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُنزُ اسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ کہ میں جب بھی میں اسلام لانے کے بعد جب بھی میں نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے گیا تو میں نے ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لئے تیار پایا اور نہ سرے ملاقات کے لئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھ سے ملاقات کیا میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مسکرات بکھری ہوئی تھی آپ مسکراتے ہوئے ملے تو میرے بھائیو کیا ہے کہ مسکراتے ہوئے ملیے مسکراتے ہوئے ملیے تاکہ آدمی جب آپ سے ملاقات کرے تو اس کا دل خوش ہو جائے آپ سے مل کر اس کو اچھا لگے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں ان سے ملنے بڑا مزہ آتا ہے بلکہ غائبانہ طور پر آپ سے مل کے وہ جائیں گے مسکراتے ہوئے دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی فلا آدمی سے ملاقات بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ جو ہے بہت خوش دل آدمی ہے بہت اچھی ملتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس سے ملاقات کی توقع رکھتے اس سے ملاقات کی تمنہ رکھتے تو کیا ہے آج ہمارے تعلق دیکھیں آج صورتحل کیا ہے ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں سے ملتے ہیں یہاں نبی کریم علیہ السلام کا دروازہ ہمیشہ کھولا ہوا ہے لوگ ملاقات کے لئے آپ مل رہے ہیں اور نہ صرف مل رہے ہیں بلکہ مسکراتے ہوئے مل رہے ہیں آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے لوگوں سے ملتے ہیں آج ہماری دوستی آج ہمارے تعلقات کیا ہے مفاد کے منیات پر ہیں جس سے جتنا مفاد ہے اس سے اتنے ہی تعلقات ہیں ضرورت کے حساب سے ملاقات ہے میرے بھائیوں بغیر ضرورت کے بھی لوگوں سے ملاقات کیجئے کیا مسکرانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے کوئی کام لیں یا آپ کا اس سے کوئی کام یا آپ کی کوئی ضرورت اس کے ساتھ اس سے جڑی ہوئی ہے مسکرانے کے لئے تو یہ بھی کافی ہے کہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے کیا یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانے کے ساتھ اسے ملیں اس لئے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ نے جس رب کا کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی اسی رب کا کلمہ پڑھا ہے تو ایک تیسری چیز کی مسکراہت کے ساتھ ملیے ایک چوتھی چیز کی ملتے ہوئے اچھی بات کیجئے اچھی بات کرنا نصیحت کرنا اچھی بات میں کیا ہے آپ نصیحت کیجئے منفی بات نہ کیجئے منفی مصبت بات کیجئے اس کو اچھی باتیں کیجئے اچھی گفتگو کیجئے میٹھی گفتگو کیجئے کہا جاتا ہے کہ زبان شیری ملک گری آدمی زبان کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کو فتح کر لیتا ہے بعض دفعہ ایک آدمی جو ملک پوری ملک پر حکومت کرتا ہے لیکن زبان کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر پاتا ملک پر حکومت کرنے والے بعض دفعہ لوگوں کے دل پر حکومت نہیں کر پاتے اس لیے کیونکہ زبان صحیح نہیں ہوتی ہے تو اچھی بات کیجئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی کریم علیہ السلام آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی اپنے مو سے کوئی بات نکالیں تو بھلی بات نکالیں اچھی بات نکالیں اس لیے کہ شیطان یہ لوگوں کے درمیان کیا ہے فساد ڈالنا چاہتا ہے یہ کھلا ہوا دشمن ہے اور اس کی تمنہ اس کی چاہت یہی ہے اس کا مشن یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے لوگوں کے درمیان جدائی ڈالے تو میرے بھائی جو ایک چوتھی بات جو ہے ہم لوگوں سے جب ملے تو کیا ہے اچھی بات کریں بھلی بات کریں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں ان سے مل کر اچھا لگتا ہے ان سے جب بات کرو تو کچھ کرنے کا دل کرتا ہے ان سے بات کر کے پڑھنے کا دل کرتا ہے ان سے بات کر کے متعلق کا شوق من کرتا ہے ان سے بات کر کے ترقی کرنے کا دل کرتا ہے وہ بات ان کی باتیں جو جسم کے اندر کیا ہے توانائی دل و دماغ کے اندر انرجی توانائی پیدا کر دیں تو اچھی بات کرنی چاہیے کس نے بہت خوب کہا کہ وہ بات کرتا ہے تو فول جڑتا ہے یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو اچھی بات کرنی یہ چار چیز ہیں میرے بھائیو کہ کبھی بھی ملاقات کے وقت ان چار باتوں کو یاد رکھئے ایک سلام کیجئے دوسری چیز ہے مسافہ کیجئے اور تیسری چیز مسکراتوں میں چہرے کے ساتھ ملئے اور ایک چوتی چیز ہے کہ اچھی بات کیجئے اچھی بات بھلی بات کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سلام علیکم کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ